اسلام علیکم کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیر جیسے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اور اب تو مہینوں ہو گئے کہ میں اپنے یوٹیوب سے غائب تھی بس کچھ ایسی مصروفیات تھی میری جس کی وجہ سے میں نہیں ایکٹف تھی لیکن آج سڈنلی ہم ابھی باہر نکل رہے تھے یہ نیشنل ڈی جو سیکنڈ ڈیسمبر کو تر سے ایک دن پہلے کی رات ہے اور اس دن میں جب تیار ہونے کے لئے اوپر آئی تو بس میرا دل کیا کہ نا میں آج ویڈیو بناوں آج بس سٹارٹ لو سادیا روز سوچتی ہو کہ کل کریں گے پرسو کریں گے فارق ٹائم میں کریں گے لیکن میں نے سوچتا چلو جسے میں اپنی ریڈی ہونے کی ویڈیوز بنایا کرتی تھی تو اسی سے سٹارٹ لیتی ہوں اور بس پھر میں نے کیمرہ کھول لیا اور ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کر دی یہاں پہ میں تیار ہو رہی ہوں یہ میں نے اپنی وائیکون کاسمیٹکس کی فاؤنڈیشن لی ہے جو کہ میں نے ایک سال پہلے آئی تنک لی تھی ادھر سے سینٹر پوائنٹ سے لی تھی سینٹر پوائنٹ پر ابھی بھی سیلس چل رہی ہیں یہ فاؤنڈیشن بہت اچھی ہے لیکن شاید ابھی یہ برینڈ وہ کیری نہیں کرتے لے پرو گھل کا جو ہے وہ میں نے کلر کریکٹر یہاں پہ یوز کرنا شروع کیا ہے اپنی کلر کریکشن کے لیے تو جلدی جلدی میں میں اپنا میرر بھی سیٹ کرنا بھول گئی تھی کہ کتے دنوں بعد میں نے سٹارٹ کی تھی یہ ویڈیو ریکارڈ کرنا کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ میں پہلے میرر بھی سیٹ کیا کرتی تھی جس میں دیکھ کے میں میک اپ کرتی تھی یہ جناب میرا جو برش ہے یہ میں نے لیا تھا اٹ کاسمیٹک کا سفورا سے یہ مجھے بہت پسند ہے اور اس کا جو ہے نا اس کا فلف بہت اچھا ہے اور اس کی بلینڈنگ بہت اچھی ہے تو جب سے میں نے یہ لیا ہے میں کوئی بھی نہ تو بیوٹی بلینڈر یوز کر رہی ہوں نہ کوئی اور جیز یوز کر رہی ہوں مجھے اسی کو یوز کرنے میں بہت مزار ہے اچھی جو ہے نا سمودھ کرتی ان فیکٹ آج کل میں نے پرائمر بھی لگانا چھوڑا ہوا اگر آپ نے دیکھا تو میں نے اس ویڈیو میں بھی پرائمر نہیں یوز کیا تھا میں مویسٹرائز کر لیتی ہوں چہرے کو اچھی طرح تو وہ اچھی طرح کرنے کے بعد ڈائریکٹ ہلکی سی فاؤنیشن یا سی سی کریم لیتی ہوں اور پورز نیچرلی بہتر ہوئے ہیں یا اس ٹیکنیک سے بہتری آئی ہے لیکن مجھے اس سے پہلے یہ فیل ہوتا تھا کہ میرے پورز بہت مجھے آبویس لگتے تھے میک اپ کرنے کے بعد جو کہ آج کل الحمدللہ نہیں لگ رہے ہوتے ہیں یہ میں نے ہدا کا گلو پاورڈل یہ ہے گلو ایش کے نام سے جو آتا ہے ہلکا ہلکا میں اسی طرح برش پہ لے کے اور میک اپ کو سیٹ کرنے کے لیے یوز کرتی ہوں اس کے اندر گلو ہے تو یہ ایک ہائی لائٹنگ سا ایفیکٹ بھی دے دیتا ہے اور یہ میرا ختم ہونے والا ہے لیکن پھر بھی میں نے نیا نہیں لیا ابھی سیل سے میں نے سوچا ہے میں پہلے اس کو بالکل خالی کروں گی اور پھر ڈیسائیڈ کروں گی کہ اسی برینڈ کا نیا لینا ہے یا نہیں یا کسی اور برینڈ کو ٹرائے کرنا ہے اور بس یہ ایکسس کو اب میں ڈیب آف کر رہی ہوں بڑے والے فلفی برش کے ساتھ جو کہ ٹارٹ کاسمیٹکس کا ہے اچھے برشیز جو ہیں ای تنگ وہ میک اپ میں بہت بہت امپورٹن رول پلے کرتے ہیں اور ٹارٹ کے یہ والا جیسے یہ جو برش ہے یہ ہے بینیفٹ کا ای تنگ ریل ٹیکنیکس ریل ٹیکنیکس کا ہے اور یہ میرے پاس پیر خیال ہے ون اف تا فرس برشیز ہے چھے سات سالوں سے میرے پاس ہے لیکن یہ جیسا تھا ویسا ہی ہے جتنا اچھا بلش یہ لگاتا ہے ساتھ ہی ہے میں نے کلیرنس کا ٹنٹ لیا ہے اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے اور یہ میرے فیس پہ جا کے لگتا بھی اچھا ہے ابھی آپ کو یہ زیادہ لگ رہا ہوگا لیکن اف کورس جو ٹنٹ ہوتے ہیں یہ کچھ ٹائم بعد یہ تھوڑا سیٹ ہو جاتے ہیں سکن کے اندر اور پھر یہ کم نظر آتے ہیں یعنی کہ نیچرل فینش دیتے ہیں تو ہمیشہ تھوڑا سا زیادہ لگاتی ہوں میں انیشیلے اگر میں اس کو اسی ٹائم بہت ہلکہ ہلکہ لگاؤں گی تو جب تک ہم اپنے ڈینر پہ پہنچیں گے تو یہاں سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن اگر ابھی جو تھوڑا سا یہ ایکسٹرا بولڈ سا فیل ہو رہا ہے لیکن ویس ٹائم دیورنگ دا میک اپ بھی آپ فیل کریں گے کہ یہ میرا سیٹ ہو جائے گا اور سکن میں بڑا اچھا سا ابزورب بھی ہو جائے گا اچھا اب میں نا یہ بینیفٹ کاسمیٹکس کا آل ان ون ان کا پاودر اس میں ہائی لائٹ ہے بھی ہے برانزر بھی ہے بلش بھی ہے سب کچھ ہے تو الگ الگ سے میں کنٹورنگ وغیرہ کچھ نہیں کر رہی بس یہ پیچھے سے لے کے اور اس کو اس طرح سے میں یہ اپلائے کری ہوں تو یہ میں نے جو ہے نا سوچا تھا کہ آج میں نے یہ طریقہ کرنا ہے یہ اچھا ہے اور اسی کو لے کے اب یہ جو ہے میں اپنی آئیز پر بھی ڈیپ کر رہی ہوں یعنی میں نے آئی شیڈو بھی کوئی الگ سے نہیں لیا سمپل سمپل بیسک میک اپ ہو رہا ہے آج میں نے لائنر بھی نہیں لگایا تھا اس میک اپ میں دیکھئے گا آپ آگے جا کے تو بس اتنا جو ہے نا یہ ایفیکٹ کافی تھا اس کے بعد جناب میں اپنی اب آئی بروز سیٹ کروں گے کے لئے پہلے میں ان کو برش کر رہی ہوں یہ میں ہمیشہ اب تک تو بینیفٹ کی ہی یہ دو پینسلز ہیں ایک آؤٹلین ڈراؤ کرنے والی ہے اور ایک اس کے اندر فیلنگ کرنے والی ہے تو اس سے اچھی مجھے ابھی تک نہیں لگی کوئی آئی برو پراؤڈکٹ ویسے تو ہدا بیوٹی کی سیل سے ابھی میں نے منگوائی ہے اس کی آئی برو پینسل بھی بٹ وہ میں ابھی تک کھول ہی نہیں ہے تو جب میں کھولوں گی میں آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاؤں گی بہت ہی اچھی پرائیس پر ملی تھی وہ آئی تنک ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ٹو دھرم کی تھی اس طرح سے وڑنا وہ زیادہ ہے لیکن سکسٹی سیمٹی پرسنٹ آف پر ملی تھی اور بس یہ کہ اب میں اس کو بھی آپ کے ساتھ ٹرائے کروں گے اور بھی ہدا بیوٹی سے جب میں نے چیزیں منگائی ہیں میں آپ کو دکھاؤں گی مگر بس کچھ روٹین ایسا ہے کہ چیزیں ہوں بھی تو میرے پاس ٹائم نہیں مل رہا مجھے ویڈیوز بنانے کا بہت سارے لوگوں نے سپیشلی وہ لوگ جو کہ میری فیملی یا فرینڈز تھے اور میں سوچا کرتی تھی وہ تو میری ویڈیوز دیکھتے ہی نہیں ہیں کیونکہ کبھی کسی نے نہ تو لائک کیا نہ ہی کومنٹ کیا تو میں سوچتی تھی میری جاننے والوں میں سے تو کوئی بھی میری ویڈیوز دیکھتا نہیں ہے کیونکہ جو مجھے کومنٹس آتے وہ تو نیو لوگوں کے آ رہے ہوتے ہیں اور جو بھی کوئی میرے فرینڈز سرکل میں ہے یا میری فیملی میں ہے ریلٹیوز میں تو وہ نہیں دیکھتے لیکن جب میں نے ویڈیو بنانے بند کی تو مجھے بتا چلا کہ وہ تو سب ہی لوگ دیکھتے ہیں بکوز ہر ایک نے مجھ سے بولا کہ بہت دن ہوگے تم نے ویڈیو نہیں ڈالی بہت دن ہوگے تم نے ویڈیو نہیں ڈالی انیویز تو یہ ہے جناب وائیکون کاسمیٹکس کا ہی مسکارا میں نے اگر اہودہ بیوٹی کی بات کروں گی کہ میں نے اس کا بلو مسکارا بھی منگوائے لیکن میں پہلے اپنا یہ والا ختم کروں گی تو ہی اس کو کھولوں گی ورنہ یہ ڈرائے ہو جاتے ہیں اور مجھے یہ بھی اپنا بہت پسند ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے یہ بلو مسکارا ٹھیک ہے اچھا اب میں نے آپ کو ایک چیز رکھانے لگی ہوں جو کہ یہ لپسٹک میبیلین کی میں نے یہ سی وی سی لیے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ٹیک شاید بھی لگاوا ہے تو ہندر پرسنٹ اریجنال ہی تھی یہ مجھے سی وی سی ملی ہے بہت ہی اچھی پرائز پر اراؤنڈ فٹی فٹی فائف کی جبکہ یہ سینٹر پوائنٹ کے آن لائن سیل میں میں نے چیک کی سیل پر تھی ہی نہیں ورنہ میں نے اس کے باقی شیڈز بھی لہنے دے یہ سیونٹی درم سے کم کی کہیں ملی نہیں رہی اور یہ اتنی اچھی ہے اوکی گائز میں نے میک اپ تو آپ کو فاسٹ پوروڈ میں دکھا دیا لیکن یہ جو میری لپسٹک ہے یہ میبیلین کی انک لپسٹک ہے اس میں بہت سارا نیو شیڈز ہیں یہ میں نے بھی ریسنٹی آرڈ کی ہے اس کی سیل پر آپ دیکھ سکتے ہیں سی وی سے آرڈ کی تھی اور مجھے یہ اب تک کی سب سچی پرائز پر سی وی سے ہی ملی کیونکہ باقی سینٹر پوئنٹ وغیرہ میں نے چکیا تو یہ سیونٹی درم کی تھی لیکن مہا پی یہ 50 سے 55 درم میں مل رہی ہے تو مجھے یہ زیادہ اچھی لگی تو میں نے جب اس کو یوز کیا مجھے بہت ڈیفرنٹ لگی ہے اس میں ڈیفرنٹ کیا ہے یہ دیکھیں میں نے بھی آپ کے سامنے لگائی اس کو تھوڑا سا درائی اور جیس مت لیکن تھوڑا سی کلوسی سی لک بھی آتی ہے اور یہ اتنا اچھا اس کا ایک سٹے والی فیلنگ ہے اس کے اندر ابھی ہم اس کو ٹیسٹ پہ بھی رالیں گے کیونکہ ہم باہر جانے تو میں ڈینر کے بعد بھی آپ کو ایک دکھاؤں گے کہ یہ کتنا رہی ہے کیونکہ گھر میں میں نے اس کو ٹرائے کیا تھا تو مجھے لگا کہ یہ بہت لانگ لازٹنگ ہے اور اس کی فیل تھوڑی ڈیفرنٹ ایک ٹیپیکل میٹ جو ٹھیک لپسٹک ہوتی وہ نہیں ہے ایڈیس پرفیوم کے نام سے ایک شاپ ہے پرفیومز کی مزدر سٹی میں تو میں نے اس کی بھی دوسری ریکارڈنگ کر لی آج میں جب سوچ گئی تھی تو یہاں بھی کافی اچھے پرفیومز پر آفر لگی ہوئی تھی مجھے ایک لیڈیس پرفیوم چاہیئے تھا تو پھر میں نے ادھر سے یہ تھوڑی سی پہلے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنائی اور اس کے بعد میں نے اپنے پرفیوم لے لیا اور پھر ہم چلے گئے ڈینر کرنے جی تو ڈینر کے لئے یہ ہے ہمارا فود ہم گئے تھے دی کافی کلب میں یہ بھی مزدر سٹی میں ہی ہے اچھا ان کا ہے ان کی کافی برانچز ہیں یا سمال میں بھی ہے اور آوٹلٹس میں بھی ہے لیکن یہ ہمارے گھر کے قریب تھا تو ہم نے اوائیڈ کیا کہ یا رشمن آیاں پھسیں تو ہم ادھر گئے تھے تو یہ اس کا بیف سماشت برگر ہے تو میں تو بیف نہیں کھاتی میرے گھر والے کھاتے ہیں تو ان لوگوں نے بیف برگر لیا تھا میں نے جناب یہ فیشن چپس لی تھی اور ساتھ جو آپ کو فرائز نظر آرہے ہیں یہ سوئیٹ پوٹیٹو فرائز ہیں یعنی شکرکندی کے فرائز مجھے بہت پسند ہے تو میں نے تو یہ آرڈر کیا تھے ان لوگوں نے نورمال فرنچ فرائز لیا تھے اچھا اس کے بعد سمال ہے دیلینا اسی مال میں ہوتا تھا یہ کچھ لوگ آئے تھے اور کچھ پرفارمنس ہو رہی تھے میں نے پھر گارڈے میں آئے تھے تو میں نے پھر تھوڑا سا چیز تب بنانے سے وہ کسی کوئیسٹی کھول گئے تھے میں نے کوئیسٹی آواز کے بھی آئے تھے یوزلی مین کورس کھانے کے بعد ہم لوگ ڈیزرٹس نہیں لے رہے ہوتے کیونکہ بلکل بھی گنجائش نہیں ہوتی لیکن اس نے بچوں کا دل تھا تو سوہیبی نے یہ سنڈے لیا تھا ہم نے ایک کیارٹ کیک لیا تھا یہ والا سلائسٹو میں نے اور ساتھ نے اس کو شیئر ہی کیا تھا لیکن بچوں کو تو آپ کو پتا ہے انہیں شوق ہوتا ہے وہ تو کھا لیتے ہیں تو یہ انہوں نے لیا تھا اس کے بعد ایسی مال میں تھوڑا بہت روم اراؤنڈ کیا تو سٹی میکس میں چلے گئے یہاں پہ جناب بہت چھ اچھے آفرز لگی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو لیٹس چیک دم آؤٹ اس ویل تو کچھ آفرز دیکھیں موسٹلی ٹوئی پرسنٹ آف پہ ہی تھی سٹف مجھے بھی کچھ ضرورت کا سامان چاہیے تھا تو پھر میں نے وہ بھی دیکھ لیا لیکن آپ لوگ کے لیے میں نے ریکارڈنگ بھی بنائی یہ سارا ونٹر سٹف اچھی پر لگاوا تھا اور اس کے علاوہ یہ بیک پیکس تھے جیکٹس تھیں کوٹس اتنی سردی ویسے یہاں آتی تو نہیں ہے لیکن بہرحال یہ دیکھیں ہم ڈینر کر کے جا رہے ہیں اور لیکن ایک ہے دا لپسٹک کوئی ٹچنگ نے کیا اور یہ ہندر پرسنٹ انٹاکت پاس 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 اس کے بعد ہم نے نکل گیا جو ہمارے گھر سے بلکل دور ہے ہم نے کہا چلو سٹی لائٹ پو آیا ہے تو ہم دیکوریشن بھی دیکھتے ہیں ساری 51st اینوال اس کی بھی نیشنل دے کے لیے بھی بہت ہی لائٹنگ ہوئی بھی تھی لیکن جب ہم ہم کارنش سٹی پر پوچھے یہاں پہ تھی بے تہاشا ٹرافک لیکن تو مچ ٹرافک تھی سب لوگ آئے ہوئے تھے تو پھر ہم نیچے نہیں اترے تھے ہم نے سوچا کہ ایسی ایک راؤنڈ لگا لیتے ہیں سٹی کا سارے بیچلرز اور اس طرح کے لوگ زائری بات ریلیکس کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو بہت راؤنڈ تھا تو پھر ہم نے سوچا کہ اتر کے ایک گاڑی کی پارکنگ بھی نہیں ملے گی پھر ویسے بھی شاید ہم انکمفرٹیبل ہوں اتنے ایک راؤنڈ میں بچوں کو بھی دھیان اپنا پڑتا ہے کہ درستہ در بھاگے نہیں ہم نے بس ایک راؤنڈ لگایا اور اس کے بعد جناب پھر ہم گھر آگئے اچھی ونگ سپنڈ ہوئی اور یہ فائر ویکس تھے نیشنل دے کے یہ بھی منہ آپ سے شیئر کیے تھانکس ور واشنگ اللہ حافظ